اسلام علیکم ویڈیو میں ہوں سکھ فراز اور ویلکم ٹو ریال سمارٹ مارکیٹنگ نیو ویڈیو آج کی ویڈیو ڈی ایچے فیس فور کا آپ کو ایک ڈرائیب تھو دینے والے ہیں اور یہاں پہ اب تک کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ سے شیئر کریں گے ڈی ایچے فیس فور کے ریگارڈنگ بیسیکلی ہمارے پاس بہت ساری لیٹس اپ ڈیٹس موجود ہیں جو کہ آگے چل کے آپ سے شیئر بھی ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ فیس فور میں جون ٹونٹی ٹونٹی ٹو یعنی کہ آج سے آل موسٹ پانس سے چھ ماہ پہلے پوزیشن دی گئی اور پوزیشن کی اناؤنسمنٹ کے بعد ہم یہ ایکسپیکٹ بھی کر رہے تھے کہ فیس فور میں گھر بنتے شروع ہوتے ابھی بہت سارا وقت درکار ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ اس وقت بھی بہت سارے ایسے کام پینڈنگ تھے کہ جس سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ فیس فور فورن سے شاید رہائش کے قابل نہیں ہے اور اسے مزید وقت لگے گا اسی طرح ڈی ایچے فیس فور کی مینجمنٹ پوزیشن اناؤنسمنٹ پہ بہت ساری کمیٹمنٹ کر چکی تھی جو کہ سب کو چیلنجنگ نظر آ رہی تھی ان کمیٹمنٹس میں ڈی ایچے فیس فور میں بنائی جانے والی مسجد، سکول، کلب اس کے ساتھ ساتھ ڈی ایچے فیس فور سے بیریہ فیس ایٹ ان بیٹوین بنایا جانے والا بریج اس کے ساتھ ساتھ کمرشل کی لانچنگ اور پارکس وغیرہ شامل تھے اسی طرح اگر دیکھا جائے تو فیس فور میں پچھلے چند ماہ کے اندر کئی میپس تبدیل ہوئے اور جس کی بنیادی وجہ مختلف لوکیشنز کا ری لوکیٹ ہونا تھا جیسا کہ ایپی ایس سکول کو میپ کے اوپر کئی مرتبہ بدلا گیا اسی طرح سے دس مرلہ کے پلوٹس کی لوکیشنز کو چینج کیا گیا اور سیم گریڈ سٹیشن کی بھی لوکیشن جو ہے وہ چینج کی گئے پچھلے چھ ماہ میں ڈیویلپمنٹ کی اگر صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو اوورال رینی سیزن کو اگر ہم ایک طرف کر دیں یعنی کہ جو دو ماہ پچھلے بارشوں کے گزرے اس کے بعد اوورال اگر دیکھا جائے تو ڈی ایچ ای فیس فور کے اندر ڈیویلپمنٹ میں جتنی کام پینڈنگ تھے انہیں کافی زیادہ ہائی سپیڈ پر مکمل کیا جا رہا ہے اب اگر بات کی جائے ڈی ایچ ای فیس فور کے ریگارڈنگ جو لیٹس اپ ڈیٹ ہیں تو ایس پر می انفومیشن میں یہاں پہ بات کروں گا کہ فیس فور کے اندر جو سب سے بڑا چیلنج تھا کہ جو شروع میں یہاں پہ آکے لوگ گھر بنائیں گے اور ایک ٹائم فریم جو مارک کیا جا رہا تھا کہ تقریباً چار سے پانچ سال کرسا چاہیے کم از کم پچاس سے سو گھروں کا فگر اچیف کرنے کے لیے اور اتنے ٹائم کے اندر ڈی ایچ ای فیس فور کے اندر آبادی اتنی تیزی سے نہیں بڑھے گی لیکن ایس پر می انفومیشن جو میں آپ سے انفومیشن شیئر کر رہا ہوں کہ اس وقت ڈی ایچ ای کے اندر 50 پلس گھروں کی اپروول جو ہے وہ اس وقت جا چکی ہے اور جن کے نقشہ جات وغیرہ پہ اس وقت جو ہے وہ کام سٹارٹ ہو چکا ہے that's mean کہ ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جناب ڈی ایچ ای فیس فور میں ابھی اتنا جلدی لوگ رہائش پذیر نہیں ہو سکیں گے تو اوورال ریسپونس is سرپرائز تو فیس فور کو شاید انڈر ایسٹی میٹ کیا جا رہا تھا جبکہ فیس فور میں آنے والے دنوں میں بہت سارے گھر بننے جا رہے ہیں اب ایک چیز اور کے جو میرے لیے بھی سرپرائزنگ تھی کہ لاس ویک جب میں فیس فور میں آیا تو مجھے پتا چلا کہ سیکٹر سی کے اندر ڈی ایچ ای فیس فور کا پہلا گھر جس کے اوپر جو ہے وہ کام سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ میرے لیے سرپرائزنگ تھا کہ بہت جلد ہم اس کے اندر جو ہے وہ ایمپروومنٹ دیکھ رہے ہیں خاص طور پر گھروں کے حوالے سے اور پہلا گھر ڈی ایچ ای فیس فور کا جس کے اوپر کام بھی سٹارٹ ہو چکا اسی طرح سے ڈی ایچ ای کی منیجمنٹ کے طرف سے جو کمیٹمنٹ کی گئی تھی اگر ہم دیکھیں تو اس وقت فیس فور کی جو مسجد ہے اس کا کام آلموسٹ کمپلیشن کے قریب ہے اسی طرح سے فیس فور کے کلپ کے حوالے سے کونٹریکٹ دیے جانے کے حوالے سے انفرمیشن آ چکی ہے اور اس پر بھی کام سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اسکری فورٹین سے فیس فور کنیکٹیوٹی پر جو کام کیا جانا تھا وہ آلموسٹ مکمل ہو چکا ہے اور بہت جلد اس رستے کو اوپن کر دیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ فیس فور سے بیریہ ٹاؤن فیس ایٹ کے ان بیٹوین بنایا جانے والا بریچ جس کے پر جو ہے وہ کام سٹارٹ ہو چکا ہے تو اوورال ڈی ایچ ای فیس فور میں ایک ساتھ اتنی ساری ایکٹیوٹیز ہیں کہ فیس فور جسے آج سے چند ماہ پہلے پوزیشن اناؤنسمنٹ کے باوجود انڈر ایسٹیویٹ کیا جا رہا تھا اب اس وقت پکچر بلکل مختلف ہے اور آنے والے کچھ ہی عرصے میں فیس فور سے بیریہ فیس ایٹ کنیکٹیوٹی اس پر بھی جو ہے وہ ایک بریچ بننے جا رہا ہے اور یہ بریچ یہاں کی فل فلیچ جو ہے وہ پکچر یہ بریچ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو فیس فور کے اندر ایک نئی جان ڈالے گا اس وقت ڈی ایچ ای فیس ون سے لے کر بیریہ ٹاؤن فیس سیون کا جو ٹریول ہے بیسیکلی آپ دیکھیں تو فیس ون کے اوپر اس وقت جو جتنا ٹرافک کا لوڈ ہے اور تو آنے والے دنوں کے اندر یہ ٹرافک لوڈ بیسیکلی اس بریچ کی وجہ سے ڈیوائیڈ ہونے جا رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ بیریہ ٹاؤن فیس ایٹ جو کہ بیریہ ٹاؤن راول پنڈی کا سب سے بڑا فیس ہے اور پنڈی کینٹ اور پنڈی سٹی سے تقریبا جتنا بھی ٹرافک جو کہ بیریہ ٹاؤن فیس ایٹ کو روزانہ کی بنیاد پر ٹریول کرتا ہے وہ سارا ٹرافک فیس فور کی طرف موف کرے گا اس رستے کو یوز کرے گا فیس فور کے روڈ کو یوز کرے گا جس سے فیس فور کی کمرشل سے لے کر ریزیڈنشل تک یہاں کی پراپرٹی میں ایک اچھی اپریشییشن آنے کے مواقع موجود ہے ڈی ایچ ای فیس فور جسے انقریب یعنی کے فیوچر میں گارڈن ویلاز اڈیالا روڈ سے بھی کنیکٹ کیا جانا ہے اور نہ صرف اڈیالا روڈ سے ایکسیس بلکہ فیوچر کے اور بھی چند بڑے پروجیکٹ جو کہ ڈی ایچ ای فیس فور سے ایسوسییٹڈ ہیں اور ہم شاید چند ماہ میں مزید کلیریفکیشن کے ساتھ آپ سے شیئر کر رہے ہوں گے لیکن فیس فور کے ریگارڈنگ بڑی اچھی خبریں ہیں اور فیس فور جو کہ راولپنڈی کینٹ اور سیٹی کے زیادہ قریب کا فیز ہے آنے والے دنوں میں یہاں کی پراپرٹی یقینا ان تمام لوگوں کو زیادہ فائدہ دے گی جنہوں نے یہاں پہ ایک لمبا انتظار کیا ہے فیس فور کے نونڈیولپ بلوکس کے حوالے سے بھی آنے والے دنوں میں بہت اچھی خبریں ایکسپیکٹڈ ہیں اور سیم فور دی کیس ان کمرشل جن کے اندر حالی میں ڈی ایچ اے نے ایک ڈیل بھی متعرف کرائی جس کے اندر آٹھ مرلا کے پروٹس دیئے گئے اور بہت سارے لوگوں نے اس کو اویل بھی کیا تو آنے والے دنوں کے اندر ان کی پوزیشن بلکہ پوزیشن ان کمرشل کو جو ہے وہ ساتھ ہی اناؤنس کر دی گئی کہ آپ چاہیں تو کمرشل کے اوپر ایکٹیوٹی سارٹ کر سکتے ہیں اور آنے والے دنوں میں جتنا بیزی روڈ یہ ہونے جا رہا ہے یہاں کا کمرشل خاص طور پر جو ہے بڑا فروٹفل کمرشل رہے گا اور اس کے اندر کافی گروت دیکھنے کے چانسز موجود ہیں سو اوورال ڈی ایچ اے فیس فور میرے نزدیک ون اف تی بیسٹ ڈی ایچ اے ہوگا آپ اپنی رائے سے نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا کہ فیس فور کو آپ کہاں پہ گریٹ کرتے ہیں فیس فور سے ریگارڈنگ مزید کیوریز سیل این پرچیس کے لیے آپ ہمارے نیچے لیے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں تینکیو بیر مچ فور واشنگ لیل سمارٹ مارکیٹنگ ملتے ہیں آپ سے نیکس فیڈیو میں اللہ حافظ